السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو یہاں پہ ہم ٹرائیکوش یعنی کہ ٹرائیکوڈرما ویریڈی کو تیلوں کے بیج کے ساتھ مکس کر رہے ہیں اس میں ہم نے تیلوں کے بیج کو سب سے پہلے ریت کو تھوڑا سا گیلا کر کے مکس کی ہے اور اس کے بعد جو ٹرائیکوش ہے یہ ٹرائیکوڈرما ویریڈی کا پاوڈر جو ہے یہ بیج کے ساتھ مکس کر رہے ہیں یہ ٹرائیکوڈرما ویریڈی یا ٹرائیکوش جو ہے یہ کسان دوست پر پونڈی ہے اور جاڑ بیج اور زمین سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان سے یہ محفوظ رکھتا ہے پودوں کو تو یہاں پہ تلوں میں عام طور پر ایک بیماری آتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے پودے خوشکونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ابتدائی طور پر حفاظتی طور پر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جس کو ہم سی ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کو بیج کے ساتھ مکس کر کے ہم چھٹا کریں گے تو یہاں پہ اس کو مکس کرنا بڑا ہی آسان ہے عام طور پر تلوں کا بیج بہت کام ہوتا ہے تو اس کو ریت کے ساتھ تھوڑا سا ریت کو گیلا کر کے اس کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹریٹمنٹ کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر کے چھٹا کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹرائی کوسٹ یا ٹرائی کوڈرما ویریڈی یہ زمین میں جانے کے بعد اپنی پاپولیشن بڑھاتا رہتا ہے اور جو نقصان دے پھوندیاں یا جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی مختلف بیماریاں ان کو جو ہے کنٹرول میں رکھتا ہے ان کو زمین میں بڑھنے نہیں دیتا تو مکس کرنے کے بعد اس کو چھٹا کر دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے ہم عام تلوں کا چھٹا کرتے ہیں یا پھر آپ اگر کھیلیوں پر بیج کاش کرنا چاہتے ہیں جو کہ عام طور پر پکے وٹکی زمینوں میں کھیلیوں پر ریکمنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو جو ہے کھیلیاں نکلوانے سے پہلے چھٹا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کھیلیاں نکلوا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے ٹرائی کوش آپ کی زمین میں مکس ہو جائے گا اگر آپ چاہے تو جب تلوں کو پہلا پانی لگا رہے ہوں تو اس وقت بہت زیادہ تل مرچانہ شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی ایک ڈرم میں تین پیکٹ ٹرائی کوش کے فلڈ کیے جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے جب آپ ٹرائی کوش کو فلڈ کرنے ہو تو اس میں کوئی اور فنجی سائیڈز یا سلفر وغیرہ اس کے ساتھ فلڈ نہ کریں کیونکہ یہ خود پپھوندی ہے تو وہ اس کی گروتھ کو روک سکتے ہیں اگری بات یہاں پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ وہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹرائی کوش کو خود ملٹیپلائی کرنا چاہے تو ایک ڈرم لے لیں اس میں دو کلو گرڈ ڈالیں سوری تین سے چار کلو گرڈ ڈالیں دو سو لیٹر والے ڈرم میں اور جب وہ حل ہو جائے تو اس میں ٹرائی کوش کے دو پیکٹ ڈال کے ساتھ دن کے لیے ہلائیں صبح و شام ایک منٹ کے لیے تو وہ تیار ہو جاتا ہے جب تیار ہو جائے تو آپ اپنے کھیت میں اس کو فلڈ کر سکتے ہیں ایک ڈرم جو ہے وہ دو اکڑ میں آپ فلڈ کر سکتے ہیں جب بھی آپ پانی لگائیں تیلوں میں آپ عام طرور پہلا پانی تو دوسرے پانی کے ساتھ جب بھی آپ تیلوں کو اسی طرح ٹرائی کوڈرما کو بہت ساری دوسری پودوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں باغات میں یا فصلوں میں جو جڑ زمین اور بی سے پھیلتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ